امام حسن اور امام حسین کے بچپنے کا عالم تھا آپ دونوں نے ایک تکسی پر کچھ لکھا اور آپ دونوں حضرت مولا علی کے پاس آئے اور کہنے لگے بابا جان بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس نے اچھا لکھا مولا علی کشم کشمے آگئے کہ اگر میں دونوں میں سے کسی کو بھی اچھا کہوں تو دوسرے کو تکلیف ہوگی مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ آپ دونوں امی جان کے پاس جائیں وہ فیصلہ کریں گی آپ دونوں حضرت فاطمہ کے پاس آئیں حضرت فاطمہ بھی دونوں میں سے کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ دونوں اپنے نانا جان سے پوچھ لو آپ دونوں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہی سوال دور آیا کہ دونوں میں سے کس کی لکھاوٹ بہتر ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا فیصلہ جبرائیل کریں گے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا اس کا فیصلہ اللہ ہی فرمائے گا حضرت جبرائیل اللہ کی حکم سے ایک سیب لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں سیب اچھا لوں گا جس کی طرف بھی سیب گرے گا اس کی لکھاوٹ بہتر ہوگی آپ نے سیب اچھالا تو وہ سیب دو ٹکڑے ہو کر دونوں شہزادوں کی طرف گر گیا